اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ جو کہ کافی کافی ٹائم سے مطلب جب سے میری سیشن مطلب جب سے میری کلاس سٹارٹ ہوئی ہیں اور میں نے آپ سب کو بتایا کہ میری بی ڈی ایس میں انویشن ہو گیا سب مجھے پوچھ رہے ہیں کہ بوکس کون سی ہیں سٹاڈیز کا جل کیسا ہے آپ کا یہ وہ یہ وہ یہ وہ سوال بھی بھول جاتے ہیں اتنی زیادہ سوالات ہوتے ہیں تو آج میں آئی ہوں ان سارے سوالات کا جواب دینے پلس آج میں آپ کو درج جل چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلی چیز ہوگی ہم بتائیں گے آپ کو میں بتاؤں گی آپ کو فرسٹ یئر بی ڈی ایس کی بکس جو کہ يو اے چیز بھی ریکمنڈ کرتی ہے اور شہید ظلفکار علی بوٹو میری کلی مورسی بھی ریکمینڈ کرتی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ UHS میں کیسے پیپرز ہوتے ہیں اور یہاں پہ کیسے پیپرز ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ پڑھا کیسے جائے مطلب بینگ بیڈی ایس فرسٹیر سٹوڈنٹ کیسے پڑھائی کرنی چاہیے تاکہ آپ منموم ٹائم میں میکزیمون چیز پڑھ سکیں آپ اپنی سٹڈی روٹین کیسے سیٹ کریں گے اور پڑھنا کیسے ہے جو کہ سیشن کے سٹارٹ کے بعد ہم لوگوں نے اپنے سینئر سے پوچھا ہم نے ٹیچر سے پوچھا انہوں نے کہا آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا اور واقعی میں آ گیا تقریبا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پڑھا کیسے جائے تو اب ہم لوگ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہمارے MBBS کے متضاد ہمارے چار سبجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے چاہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارا ہم دینٹس بن رہے ہیں ہم آپ کی مسکراہتیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں مسکراہتیں آپ کی پیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لئے ہمارے ایک سبجیکٹ ایکسٹرا ہونا ہی چاہیے اس سبجیکٹس کو بولتے ہیں اورل بائیلوجی اورل بائیلوجی کے دو اور برانچز ہیں جیسے فلوشیٹ ڈائیگرام میں بنانی ہو ٹھیک ہے آپ وہ امیجن کریں یہاں ہے اورل بائیلوجی اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس ٹوٹھ مورفولوجی اور اورل ہسٹالوجی ٹوٹھ مورفولوجی کی ہے فلرز ٹھیک ہے یہ ہے ٹوٹھ مورفو کی اور ٹوٹھ مورفو کی ایک اور بھی ہے جو کہ ایویسینہ میں ہماری جو ایچوڈی میم تھی وہ کہتی تھی کہ آپ نے یہ بھی یوز کرنی ہے اس میں سے ایسی کیوز کرتے ہیں اس میں سے ایمسی کیوز ہوتے ہیں تو یہ ہمیں کہا گیا تھا باقی سینئرز کہتے تھے کہ فلرز نہ بھی پڑھیں تو بھی پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آگے میں بتا رہی ہیں سب کا تو یہ ہو گئے ہماری ٹوٹھ مورفو کی دو بکس اور ہسٹالوجی جو کہ ہے تینکیٹس اور اس میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے اس کی ایک اور بھی بک ہے اس کو کہتے ہیں اوربنز کیسے پکڑی ہیں یہ ابھی تک کھولی نہیں ہے اس میں مجھے پتہ نہیں چل رہا اس کے آگے پیچھے کا یہ ہے اوربنز ٹھیک ہو گئے اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سبجک پہ جو کہ ہے ان کومن کس کس میں ایمی بیس و بیڈیس میں that is بائیو کیمیسٹری بائیو کیمیسٹری بہت ہی بہت ہی فضول سبجک ہے مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی میں مر گئی ہوں اس کو سمجھتے سمجھتے مجھے مجھے نہ اس کو دیکھ کے دہشت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے لپنکوٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری آگئی ہے فیزیو کی باری فیزیو ہے گیٹنن ہال اور یہ ایمی بیس والے دو سال میں پڑھتے ہیں جبکہ بیڈی ایس والے ایک سال میں پڑھتے ہیں اس کے بعد جو مین سبجکٹ ہے جو کہ پڑ پڑ کے بندہ ہو جاتا ہے وہ ہے ہماری انایٹمی یہ ساری بکس انایٹمی کی ہیں یہ ہے جنرل انایٹمی اس میں یہ ہے کس کی لائک حسین آگیس لائک حسین صدیقی یہ یہ اس میں جنرل انایٹمی ہوتی ہے اس میں سب کچھ کا سب کچھ سارے سبجکٹس کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے انایٹمی کے جو باٹی دیویجنز ہیں اچھا اس کی میں بتاتی ہوں آپ کو دیویجنز اوبرال انایٹمی میں آتی ہے جنرل انایٹمی گراس انایٹمی ہسٹالوجی ایمبریالوجی اینڈ نیورو انایٹمی یہ پانچ چیز کے دیویجنز ہیں یہ ہے ہماری ایمبریو کی بک ایمبریو کی ہے لینگ مینز کی اور یہ ہے ہماری ہسٹالوجی کی یہ بھی ہے لہیت خسین کی اس کے بعد یہ آتا ہے چیز جس کو دیکھیں اپنے گراس پڑھنی ہوتی ہے اس ایٹلیس آف نیٹر اب یہ دو بکس ہیں سیم سبجکٹس کی اس کے ٹاپکس بھی سیم ہیں لیکن یہ ہے کئی ایلم اور یہ ہے سنیلز سنیلز ہے شرید دل فکار میں ریکمینڈڈ بک اور یہ ہے UHS میں ریکمینڈڈ بک کسی کسی کا cover ایسے والا ہوتا ہے بلو والا ٹھیک ہے میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا گیا ignore it ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہماری بکس اب باری آتی ہے UHS vs شید دل فکار کی ٹھیک ہے ایسے کوئی سین نہیں ہے میں آپ کو پتاتی تھی ہوں UHS میں انوال سسٹم ہر بک کا الگ الگ سے ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب پروف ہر بک کا الگ الگ پروف ہوتا ہے جو انیٹمی ہے وہ ساری برانچز جو اس کی ہیں ان سب کو ملا کی ان کا پروف ہوتا ہے جو مورفو اور اورل ہسٹو ہیں ان کا ملا کی ٹیسٹ ہوتا ہے کیا کہ یوں پروف ہوتا ہے بائی آکیم کا اپنا پروف ہوتا ہے اور فیزیو کا اپنا پروف ہوتا ہے لیکن شید دل فکار میں ہوتا ہے موڈیول سسٹم اینڈ بلوک سسٹم اب میں بتاتی ہوں موڈیول بلوک سسٹم کا مجھے نیتہ بتا ابھی یہاں آکے پتا چلا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے یونیورسٹی سے ڈیویزن ہوئی ہوئی ہوتی ہے آپ کے پاس آتی ہے کہ ایک موڈیول ہوتا ہے سکس ویکس کا دوسرا موڈیول ہوتا ہے سکس ویکس کا دونوں ملائے ٹوالف ویکس میں آپ کا ایک بلوک اگزام ہوتا ہے ابھی میں آئی تھی تو بلوک اگزام ہو گیا تھا کیونکہ ٹوالف ویکس پورے ہو گئے تھے اور دو موڈیول کا ملا کے ایک بلوک ہوتا ہے تو پروف بھی اسی طرح ہوتا ہے جو بلوک 1 کا سیل بس ہوتا ہے اس کا بلوک 1 کا الگ پروف ہوتا ہے بلوک 2 کا الگ پروف ہوتا ہے بلوک 3 کا الگ پروف ہوتا ہے ابھی یہ نہ سمجھیں کہ ایک ایک سبجکٹ کا الگ الگ سارے سبجکس جو ہیں بیوکیمیسٹری فیزیولوجی اورل بیالوجی ان سب کا ملا کے ایک بلوک ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس بلوک میں سب کے سپیسیفک ٹاپکس آپ کو بتایا ہوتا ہے کورس اتنا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ UHS میں کورس زیادہ ہے یہاں پہ کام ہے یہاں پہ 3 ڈیویزنز میں ہے لیکن مسئلہ ہے کہ سارے سبجکس کا مکس اپ ہے اور وہاں پہ ہر ایک سبجکس کا الگ الگ دوسرا پوئنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ SEQs and MCQs ہوتے ہیں SEQs is short essay questions and MCQs تو آپ کو بتایا medical choice questions لیکن شہید ذلتکار میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں صرف اور صرف MCQs اور اس کے علاوہ تو ہر جگہ ہوتا ہے تو وہ بتانے کی ضرورت یہ ہمارے پاس ہوگیا اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اب وقت آتا ہے اس سوال کی جواب دینے کا جو کہ most asked جو کہ most demanded اور جو کہ most important ہے اور وہ ہے how to study کیسے پڑھا جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ راتیں گزارتے ہیں جسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ انہیں رات گزاری ہے یار دنیا فتح کر لی ہم لوگ غاغ لگا دیں گے ایوی سینہ میں بھی میں نے سوچا تھا کہ میں رات جاگوں گی میں اپنے جی ٹیز اپنے آرٹیز اپنے سیشن اگزامز پاس کروں گی لیکن ایسا کوئی سی نہیں ہوتا پہلا جی ٹی جو تھا ہمارا جس میں میں رات کو جاگی تھی بڑی ہی محنت مشپکت کر کے جاگی تھی اس میں تین چپٹرز مجھ سے کور نہیں ہوئے تھے دوسری بات یہ کہ اور وہ تین چپٹرز جو کور بھی نہیں ہوئے تھے جو تھوڑی سے کور ہوئے تھے وہ بھی اٹیمٹ کرتے ہوئے مجھے پیپر میں نید آگئی ٹیسٹ کے دوران مجھے نید آگئی اور میں وہاں پہ سوگی میرا سٹڈی سکیجول اتنا گھر کو برباد ہوا ہوا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے ہاستلائٹس کے ٹائم چلتا نہیں ہے گزرتا نہیں ہے ٹائم اٹھتا ہے وہ بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر سے ٹھیک ہے تو مجھے پتا ہے گھر میں میرا ٹائم ہی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو اب میں بتاتی ہوں ہوسٹلائٹس پلس ڈے سکولر کے لیے کہ آپ نے پڑھنا کیسے نمبر ون راتیں نہیں گزارنی مجھے پتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پورے دن سوتے ہیں رات کو پڑھتے ہیں لیکن believe me that is not effective at all کیونکہ رات کے ٹائم آپ کا دماغ سلو ہوتے کیونکہ نیچر میں یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے جب دن کو جاگنے کے لیے اور رات کو سونے کے لیے بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونا ہے صبح دن کو جاگنا ہے آپ یہ کر لو بشک رات کو نماز پڑھ کے جلدی سو جاؤ نمبر ون سارے نمبر ون ہٹا کے نمبر ون نماز کے پابند بنو نماز کے پابند ہوگے تو ہر چیز میں کامیابی ملے گی that's a true fact اور کوئی بھی اس کو جھٹا نہیں سکتا ٹھیک ہے نمبر 2 آپ اگر آپ کو جلدی پڑھنا ہے رات کو پڑھنا ہے تو آپ یہ کر لو کہ آپ رات کو جلدی سو جاؤ نماز پڑھ کے آٹھ بجے تک سو جاؤ نو بجے تک سو جاؤ اس کے بعد دو بجے کا منمم دو بجے کا یا میکزمم تین بجے کا الام لگاؤ اٹھو جھٹ پڑھو اگر فریش ہون ہے گرمیاں چل رہی ہیں انسان جب اٹھتا ہے تو انسان کی حالت خراب ہوئی ہوتی ہے کیونکہ لائٹس بھی بار بار آ رہی ہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو اٹھتا ہے تو انسان کبھی کبھی پسینہ پسینہ ہو رہا ہوتا ہے جانسینہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ جائیں اب تھوڑا سا ایک کوک شار لیں اس کے بعد بیٹھ جائیں تحجد پڑھ کے اور بلیو میں اس ٹائم پہ جتنا اس ٹائم پہ یاد ہوتا ہے کسی ٹائم پہ یاد نہیں ہوتا میں نے اپنے اپنے ایفی سی میٹرک وغیرہ میں فجر کے بعد یہ تحجد کے ٹائم پہ یاد کی ہے اور بلیو میں میں پورا سال بھی نہیں پڑھتی تھی اس ٹائم پہ میرا سارا کور ہو جاتا تھا کیونکہ اس ٹائم میں خداوندی برکت آ جاتی ہے یہ ہو گیا ایک پوائنٹ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں ان لوگوں کے لئے جن کے ٹیسٹ ریگلرلی ہوتے ہیں اور ان کے نہ ٹیسٹ آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے ہوتے ہیں اپنے سپیسیفک ٹائم پہ ہوتے ہیں جس کا سال بس بے تہاشا بے تہاشا ہوتا ہے تو یار پہلی بات تو یہ سن لو کہ آپ لوگ جب ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا کرنے کی کوشش کرو گے یہ آپ کو وقتی فائدہ دے گا کوئی آپ کے لانگ ٹرم یہ نہیں چلے گا کیونکہ آپ وہ صرف ٹیسٹ پاس کرنے کے لئے کرو گے اس کا پروف میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے پروف میں پھر سے بیٹھ کے وہ ساری خواری کرنی ہے وہ سارا سل بس پھر سے کبھر کرنے ہے تو جتنا کرو نا وہ اتنا اس کانفیڈنس کے ساتھ کرو اس لیول تک کرو کہ آپ کے وہ لانگ ٹرم چلے تاکہ اگر آپ دوبارہ پروف کی تیاری کرنے بیٹھو تو آپ وہ والے سبجیکٹس وہ والے ٹاپکس دوبارہ نہ لے کے بیٹھو کوالٹی دیکھو کوالٹی نہ دیکھو ہم لوگ کوالٹی کے کوالٹی کے چکر میں یار میرا کوالٹی کوالٹی مکسو ہے یہاں پہ لیکھ رہی ہیں کوالٹی کو نہ دیکھو کوالٹی کو دیکھو ٹھیک ہے کوالٹی کوالٹی یار 1 2 3 جتنا کرو اچھا کرو لانگ ٹرم چلے گا آپ کے ساتھ اور دوبارہ خواری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ابھی ہمارا ہو رہا ہے ٹیسٹ سرگولیشن کا فر ایکزمپل ٹھیک ہے اب میں لوں گی ایک چپٹر میں سے ایک ٹاپک دوسرے میں سے دوسرا ٹاپک دوسرے میں سے ٹیسرا ٹاپک نہ اس کے سر ہے نا پیر ہے بس کر لیا جہاں سے جیسے تیسے کر لیا ٹیسٹ پاس ہو گیا دنیا میں ہم لوگوں نے آگ لگا دی ٹھیک ہے لیکن ایسا کوئی سین نہیں چلتا یار لونگ ٹرم میں ابھی مجھے دیکھو کہ میں نے ایک دن وہ کیا اگلے دن میرا پھر سے سرگولیشن کا عور ہے اب مجھے وہ دوبارہ سارے ٹاپک گو تھرور کرنے پڑیں گے کیونکہ میں نے تو وہ بس ٹیسٹ پاس کرنے کے لئے وہ بس خانہ پوری کر لی تھی مجھے وہ ٹاپک سارے دوبارہ دیکھنے پڑیں گے تو میں اگر پہلے سے یہ سوچتی کہ quality over quantity matters تو میں تین چپٹرز کر لیتی فر ایکزمپل فائف چپٹرز کا ٹیسٹ ہے تین کر لیتی دو رہ جاتے مجھے تو یقین ہوتا نا کہ تین جو کیا وہ میرے صحیح ہو ہیں دو دو کے لئے اگر میں لازم میں بیٹھوں گے تو مجھے پانچ کے پانچ نہیں کرنے پڑیں گے تین روایس کرنے پڑیں گے دو پورے کرنے پڑیں گے تو اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھ پڑھو گے سیریسلی بہت فائدہ ہوگا ایک اور بات ڈیلی کا ڈیلی پڑھو کچھ لوگ ہیں وہ بیچارے وہ مجبور ہیں اپنے انیورسٹیز کی وجہ سے مجھے پتے ہیں ان لوگوں کا کہ وہ ڈیلی کا ڈیلی نہیں پڑھ پاتے لیکن وہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں تو جو پاسٹ میں جو گزر چکا ہے نا اس کو لے بیٹ جاتے ہیں کہ ہمارا تو اتنا ہو گیا ہے پرانی باتیں چھوڑو جس دن پڑھ ہے نا لیکن وہ انسان جب ایک بات سن کرو ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کلاس میں لیکچر نہیں سنتے لیکچر سنا کرو سننے کا دل نہ کرے تو ریکارڈ کر لیا کرو ریکارڈ کر کے سن لیا کرو گھر آکے کیونکہ جو چیز انسان سن کے سمجھ سکتا ہے وہ پڑھ سمجھ سکتا مجھے پڑھنے کی اتھنی تی اوور کونٹی یہ ہو گیا اس کے علاوہ جو آپ کا سب سے ویق یا مشکل سبجیکٹ ہے اس کو آپ پہلے کرو خیر اس بات پہ مجھ سے بھی عمل نہیں ہوتا لیکن میں کوشش کر رہی سبجیکٹ کو دیکھوں کیونکہ بایا کی سبجیکٹ سمجھ سمجھ بھی جاتے ہیں انسان خود پڑھے تو بایا کیم کے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہے یوٹیوب پہ اتنے اچھے لیکچرز ملے ہو ہوتے ہیں آپ سنیں آپ اپنے جو پرانے سکرائچ کریں اس سے جو خزانہ نکلے گا جو فوسلز وہاں سے ملیں گے وہ کافی فائدے مند ہوں گے اور اس کے علاوہ مجھے پتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ شورٹ بکس کو پریفر کرتے ہیں یہ اتنی بکس پڑھنے کے علاوہ یہ پڑھنی نہیں جاتی ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ شورٹ بکس تو اس کے بارے میں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی البتہ میں چھوٹ بکس یوز نہیں کرتی کیونکہ مجھے عدت نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا میں کوشش کرتی ہوں کہ ریکمین بکس ہیں وہ ہی میں پڑھوں کیونکہ ایم سی کیونکہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی انہیں بکس پہ جائیں لیکن اگر آپ پادر سے مجبور ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا میں آپ کو جو جو سوال رہ گئے ہیں آپ کو سیکشن میں پوچھیں انشاءاللہ میں آپ بتاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ جل سے جل بتاؤں تاکہ آپ لوگ فائدہ حاصل کر سکھیں اور بس ہماری ویڈیو یہی تک تھی امید کرتی ہوں آپ کو بہت فائدہ ملا ہوگا لیکن آپ لوگ میں بتا دی تو فائدہ ملا ہوگا ٹھیک